السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوں مجسیام کما کتیب علالذین من قبلیکم لالکم تتقون کہ اللہ فرمائے رب اے ایمان والوں روزے تمہارے پر ہم نے فرض کیے ہیں چند دنوں کیلئے اور تم سے پہلی امت کے پر بھی ہم نے فرض کیے تھے وہ رکھ کر بتا دیئے ہیں کہ تم رکھ سکتے ہو تو پھر بھی اگر بیمار ہیں تو وہ روزہ چھوڑ کے اچھے ہونے کے بعد رکھ سکتے ہیں اور مسافر ہیں سفر میں ہیں انہوں روزہ چھوڑ کے پھر دوسرے رمضان کے بعد پورا کر سکتے ہیں یا دودھ پلانے والی ماں ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے یا کوئی ایسا انسان ہے بیمار بھی نہیں سفر میں بھی نہیں تندرز بھی ہے بلکہ رکھ سکتا نہیں برداشت کرتا نہیں بھوک کو وہ دو آدمی کو کھانا کھلا سکتا ہے دو آدمی کو کھانا کھلا دیا یا ایک آدمی کو دو ٹیم کا کھانا کھلا دیا اس کا روزہ پھرا ہو جاتا ہے اس سے بہتر ہے رکھ لیا تو اللہ بولتا ہے اس سے بہتر رکھ لیا تو اللہ کی بولے گا تو یہ تیرا ریکنڈیشن ہے گاڑی کو اورائل کرے سرگا گاڑی کو مار تیج گئے وہ گاڑی بہت زلدی بوکس کو ختم ہوا دیا وہ اس گاڑی کو کار ہو سائیکل موٹر ہو لاری ہو بس ہو اسے سرویس کرتے رہیں گے وہ کتے سال کے تو بھی تازے رہ دیں ایسا جسم کی ترویس ہے اوروزہ سال میں ایک مرتبہ تیز دن اپنے آپ کو بھوکا رکھنا یعنی غزہ سے بچانا پیٹ کو کچھ بھی نہیں کھانا اگر بارہ گھنٹے ایک انسان سال میں ایک مرتبہ اتنے دن بول کر چند دن کے لیے کھانا نہیں کھایا یعنی دس بارہ گھنٹے وہ بھوکا رہا اس کے کیانسر کے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں جسم کے اندر یہ سائنٹیز بول رہی ہے آنچ اس طرح سائنٹیز لوگ بھی علم والے روزہ رکھتے ہیں وہ ہر قوم رکھتی ہے روزہ جو علم رکھتے ہیں کیونکہ روزے میں اللہ کو کوئی فیدہ نہیں ہے ہمیں روزے رکھ لیا ہے اللہ کو فیدہ ہو جاتا ہے ہمیں روزے نہیں رکھے تو اللہ کا گھاٹا لقصان ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہماری بھلائی کے واسطے ہمارا جسم تندرس رہنے کے واسطے اللہ سال میں یک ٹیمی خانون بنایا دوستو انسان علم اور حکمت سے اگر چیزوں کو استعمال کریا ہمیشہ خوش رہتا ہے مرے تک تندرس رہتا ہے وہی کھانا اسے زہر بھی بن جاتا ہے انسان اکثر حوص کے مارے کھاتا ہے کیونکہ اب آسابہ روزہ ہے آسحر کر لیے سماس شام تک بھوکے رہنا ہے دبا کے کھا جائیں گے بھوکی نہیں لگنا اس نیت سے کھا کوئی کتھے کے ادمی ہاہو تھڑپتی رہتی کیونکہ یہ نوالہ بھی اگر زیاد کھا گیا ہے اس کے واسطے عذاب ہے وہ وہی عذاب اسے موت تک بھی لگ جاتا ہے خبر تک بھی لگ جاتا ہے انسان کبھی کم کھائیں کم کھائیں تو جلدی مرتے نہیں کم کھائیں تو کوئی بھی مرتے نہیں کم کھا کو پیٹ خالی رکھنا ہمیشہ کم سے کھوں پو پیٹ خالی رہنا ہماری حالت کیا اب سبہ شام تک بھکے رہنا نا آپ دیکھیں تو اچھے اچھے چیزیں رہتیں یہ نئی کھائیں تو خراب ہو جاتیں سبا خیر چاہ رہو کھا کو مر جائیں گے چیز خراب نہیں ہونا چیز ویشٹ نہیں ہونا کھانا ویشٹ نہیں ہونا ہمیں یویشٹ ہوگے تو پروانی بھول کو کتا کم مخل انسان ہے وہ ذرا یہ ذرا وہ ذرا پیٹ ٹائٹ ہوئے تک کھا جاتا ہے اور کم سے کم آٹھ دس گھنٹے تک گارہ تک تڑپتے رہتا ہے ہاں اس کی سزا اسے ہو اگر کتا کم کھایا پو پیٹ باقی رہتا ہے تیری صحت بھی اچھی رہتے ہیں شام تک تو بھی اچھا رہتا ہے مگر انسان حوص کے مارے حوص بڑی بوری چیز ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی حوص اتنی بوری ہے یہ ایک جنگل سوہنا بھی اگر مل جائے اسے دوسری جنگل کا بھی سوہنا اب ایک جنگل ملی ہے بہتر کرتا ہے یہ حوص اسی طرح کھانے کی بھی کھا کو مرتا نہیں اور کسے بھی کھانے دیتا بھی نہیں نہ کھوں گا نہ کھانے دوں گا انہیں بھی کھا کو مرتا نہیں دیکھو سہار کرنے کے واسطے اتنا جڑتی اتنا جڑتی آجو باجو پڑو سے یہاں بھکے رہتیں ان کو پوچھ کو دیکھتے نہیں تمہارے گھر میں راشن ہے کیا تمہیں سہار کرے کیا تمہیں کھا رہی کیا پوچھ کو دیکھتے نہیں یہاں کیا کرتیں خوب کھاتیں پھر تائٹھوے تک کھاتیں آخر میں صبح کو پورا پھیکتی لے آگو بہت چھے کسے بھی دیتے نہیں پوڑو سیونگ دیتے نہیں رشتہ داراں کو پچھ کو دیکھتے نہیں نیک امزگم رشتہ داراں میں کتے کی غریبہ رہتی ہیں بھکی رہتی ہیں ان کو بلا کو کھلائے تو سواب تو ملتا ہے اللہ خوش تو ہوتا ہے پوڑو سیونگ کو دیکھو بھیجے آج باجو والے پوڑو سیونگ کو ہاں ہاں تو کھانا بھی بیشت نہیں ہوتا اس کا آجر بھی مل جاتا ہے مگر بدنصیب انسان نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے انگوں کو کھانے دیتا ہے نہیں مئی کھاکو مردوں کو تو کتابہ کھاکو مرد ہے ایک نوالہ بھی اگر زیاد کھاگا دو پہر تک تڑپتے رہتا ہے ہاں پیٹ پکڑ لیکو ڈکارہ مار لیکو پادہ مار لیکو پچھے سے بھی جاتے رہتا ہے سامنے سے بھی ہوا جاتے رہتے ہیں کہ اندر پورا بلاک ہو کرتا ہو بلاک ہوئے تک کئی کھایا